سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل وشوڈی گریئر کی اور اندر میں آنشل تیواری آج ہم بات کریں گے راجستان کو لے کر کے کہ راجستان کی کاؤنسلنگ کے لیے جو بروسچر تھا وہ ریلیج ہو چکا ہے کیا بڑے بدلاو راجستان نے کیے ہیں راجستان نے اپنی ویب سائٹ بھی ریلیج کر دی ہے کیونکہ راجستان ایک ایسا سٹیٹ ہے جو ہر سال اپنے ڈومین اور ویب سائٹ کو چینج کرتا ہے تو نئے بدلاو کے ساتھ بہت سے ایسے بدلاو اس بار کیے ہیں کہ جو کی اناکسپیکٹیٹ تھے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا بدلاو بھی راجستان ایسا سوردہ فیس کو لے کر کے یا سیکیورٹی اماؤنٹ کو لے کر کے کر دے گا تو جانتے ہیں ایک ایک چیز کو کہ کہاں پہ کیا بدلا ہوئے ہیں راجستان کی اگر میں ویب سائٹ کی بات کروں تو راجیوجینیڈ2424.organizations یہ ان کی نئی ویب سائٹ ہے اور اگر بات کی جائے as for the completely notification information booklet کے بارے میں تو یہ یہیں پہ ساری چیزیں آئیں گی حالان کی نئی notification ابھی تک نہیں ڈالا ہے لیکن آج کے نیوز پیپر میں بھی وہ چیز آ چکی ہے اور کل بھی ہمارے پاس آ گیا تھا لیکن authentic نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے student کو کسی کو نہیں بھیجاتا آئیے ایک ایک چیز کو جان لیتے ہیں جس سے کوئی بھی چیز آپ کی سمیہ سے پہلے یعنی کی complete ہو اور چھوٹے نہیں تو ایک ایک چیز کو اگر ہم جانتے ہیں تو کس طریقے سے ہوگا تو وہ بھی آپ کو ایک ایک چیز بتا دیتے ہیں پہلے time schedule کیلئے بات کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا گلتیاں اور کیا کیا یعنی کی بڑے بدلاغ اس بار کر دیئے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو پریشان بھی ہونا پڑے گا سب سے بڑی گلتی تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے اپنا notification جاری کیا سولہ تاریخ سے ہی اپنی counseling کو start کر رہے ہیں اسے 15-10 دن کا time دینا چاہیے student کو کیونکہ اتنی بڑی security amount کی وجہستہ کرنا student کے لیے جو واسطہ میں middle class ہیں جو غریب پریوار سے یعنی کی بلوم کرتے ہیں انہیں 50,000 روپے کی security بڑھ دینے کیلئے یعنی کی بڑھ رہے گی اور جو NRI میں جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی الگ سے انہوں نے security لگا دیئے تو آئیے ایک ایک چیز کو جانتے ہیں part کا جو رہے گا part 1 اور part 2 راجستان اپنے registration دو part میں complete کرتا ہے کون کون سے part ہوتے ہیں part 1 ہوتا ہے part 2 ہوتا ہے جو کی آپ نے website پہ completely دیکھا تھا یہ website ہے اس پہ نیچے جو application part 1 اور application part 2 آپ کو دیا ہوا ہے یہی پہ جا کر کے آپ کے registration complete ہوں گے آجے یہ اب آگے کی بات کرتے ہیں کہ آگے کس طریقے سے ہوگا تو یہ completely notification 16 تارک سے لکھ کر کے 21 تارک تک registration آپ کے یہاں پہ رہیں گے تو جلدی باجی نہیں کرنا ہے آرانگ سے registration کے لیے process ایک ایک چیز کو کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنے والی بات ہے دوسری چیز جو ہے document eligibility verification جو رہے گا وہ 17 سے لے کر کے 22 تارک کے بیچ میں رہے گا یہ بھی completely ہے acquire کے اندر بھی آج notification آ چکا تھا تو اس کے لیے بھی میں آپ کو دکھا گیتا ہوں دینک باسکر نے بھی آج publish کیا ہے یہ دینک باسکر کا کیا ہوا publish جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں ایک ایک چیز کو اس میں بھی آپ کو دیکھ کر بتا دیتا ہوں last date of deposit 21 تارک رہے گی اور last date of submitting online application بھی 21 تارک کو رات کو last آپ کا form جو ہو سکتا ہے document eligibility verification جو offline رہے گا وہ 17 تارک سے لے کر کے 22 تارک تک رہے گا یہ ان student کے لیے ہوتا ہے جو PWD ہیں جو NRI میں آ رہے ہیں NRI ویلے بچوں کو بھی یہاں پہ offline جانا پڑے گا اور PWD والوں کو بھی یہاں پہ 17 سے 22 کے بیچ میں ہی آپ لوگوں کو یہاں پہ پہ پہنچ کے سارے original document کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا publishing of provisional list of verification 22 تارک رہے گا verification of PWD defense paramilitary and NRI candidate کے لیے 23 تارک before the board of academy بڑھو SMS medical college یہ بھی بدلاب کیا ہے کیونکہ آج تک RUHS کے اندر ہوتا تھا اس بار جو ہے یہاں پہ SMS کر دیا گیا ہے تو SMS کو لے کر کے بھی کہ ہمیں RUHS جانا ہے اس بار آپ کے SMS میں رہے گا provisional of seat matrix جو ہے 23 تارک کو یہ لوگ نکالیں گے as for the publication of provisional merit list جو آئے گی وہ OBC MBC ہر ایک category کی 24 تارک کو آئے گی کیونکہ 24 تارک کو ہی پتا چل پائے گا کہ کس بچے کی کیا یہاں پہ merit آ رہی ہے کیونکہ merit سے clear ہو پاتا ہے ہمارے سے اوپر کتنے بچے ہیں اور ہم کہاں پہ existence کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا رہے گا اب بات کرتے ہیں سب سے بڑے بدلاؤ کی جو انہوں نے اس رہے ایک چیز کو جان لے سب سے بچے ہزار روپے جو سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو جنرل اور EWS کو لے کر کے ہیں س چیز بھی جو جو جان جان چا رہے ہیں سمجھ لینا اس چیز کو جان سی جان سی یہ یہاں پہ پچاس ہزار روپے اس بار سیکیورٹی اماؤنٹ لگائی گئی ہے تو یہ بھی آپ کے ESIC اور جان 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 سبھی کے لیے یہاں پچاس ہزار ہے اس کے بعد میں آتے ہیں دو لاک والے پیمنٹ پہ دو لاک ان سٹوڈنٹ کے لیے جو سمی گورمنٹ شیٹ جو اتنے بڑے بدلاؤ کی امید نہیں تھی دو لاک روپے کا اگر سیکیورٹی اماؤنٹ ہے گورمنٹ میں جانے والا بچہ پی کرے گا تو یہ بہت ہی اس چیز جنہوں نے کر دی دوسرا انہوں نے سب سے بھاری بدلاؤ کیا ہے پانچ لاک روپے جو ہے وہ پرائیویٹ کے اندر جانے والے سٹوڈنٹ کے ساتھ میں پرائیویٹ میں جانے والا سٹوڈنٹ بھی پانچ لاک روپے دے گا روپے دینے انہیں جانے والے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں انہیں بھی پانچ لاک روپے آپ کو دینا رہے گا اب بات کر لیتے ہیں بی لیے بھی تو یہ ہو گیا ہو چی چوئیس فیلنگ جو انہوں نے سمیہ دیا ہے 24 سے 27 کے بیچ میں دیا ہے 24 اگست سے 27 اگست کے بیچ میں چوئیس فیلنگ رادستان کے راؤنڈ ون رہے گی تو یہ ہمارے پاس میں 24 سے 27 بیچ میں دیا ہے جس کی وجہ سے 3 دن میں چوئیس فیلنگ کرنی رہے گی رہے رہے تاریخ ہوگا 29 کو ہی راجستان کا ریزر جاری کر دیں گے تو یہ بہت بڑا وضلاب ہے راجستان کا ریزر 29 کو آ جائے جو بھی allotment ہوگا اس college میں آپ کو process کرنا رہے گا printing allotment later 30 تاریخ سے لے 5 تاریخ تاریخ جو student joining کرنا چاہتے ہیں deposit or prescribed one year tuition fees by allotted candidate مطلب آپ کو اپنی allotted جو رہے fees وہ آپ کو دینی پڑے گی ابھی notification کے ساتھ ساتھ میں میں شور ہوں کہ counseling کو لے کر بھی انہوں نے round wise کوئی بدلا کی ہوں گے جو بھی ہمیں دیکھنے رہیں گے جو brochure آنے کے بعد راجستان clear کرے گا اب ہمارے telegram channel کو join qurn کر سکتے ہیں کیونکہ راجستان کی پل پل کی خبر آپ کو ہمارے telegram channel کے اوپر ملتی رہے گی جس سے آپ کو کسی بھی برکار کا کوئی بھی چیچ